حضرت مصری شاہ کے سالانہ عرص مبارک کا میلہ سچ گیا تین روزہ اس کا آغاز سے قبل مزار مبارک کو غسل دیا گیا عقید امندوں نے حاضری دی چادریں چڑھائیں اور منتیں مانگی مزار میں مصری شاہ کے عقیدت مندوں کی بڑی تعداد اندرون ملک سے شرکت کے لیے آئی تھی ان میں نوجوان بزرگ اور خواتین شامل تھی اس موقع پر چیئرمن مصری شاہ مزار اسد نقشبندی نے کہا مصری شاہ کا عرص پورے عقیدت و احترام سے منانے کے تیاریاں کیے گئی ہیں عرص شریف کی کچھ جو رسمیں ہوتی ہیں اس میں دو رسمیں بہت خاص ہوتی ہیں چاہے وہ دس دن کا عرص ہو یا دو دن کا ہو تو اس میں دو رسمیں جو ہیں وہ ایک جو ہوتی ہے غسل سندل کی اور دوسری سب سے اہم کل شریف کی محفل تو آج انشاءاللہ دوسرا دن ہے اور دوسرے دن کے علاوہ ہمارا کل محفل سماں پرسو محفل سماں اس کے بعد جو لازدے ہیں صبح دس بجے اتوار کو کل شریف کی محفل ہوگی جس میں خصوصی دعا عالم اسلام کے لیے ہوتی ہے پاکستان کے لیے ہوتی ہے یہ یہ کرس کا طریقہ کار ہے پھر قارع ارمان چشتی مدد علی بلا محمد چشتی اور منیجر احمد علی انڑکا کہنا تھا یہ جو مزار ہیں اللہ کے ولی ہیں اللہ کے ولی جو ہیں وہ پوری کائنات کا بدا چاہتے ہیں اور ان کے وسیلے سے ہم اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے التجائیں دعا کرتے ہیں کیونکہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ میں ان کی زبان بن جاتا ہوں ان کے ہاتھ بن جاتا ہوں تو وہ کون لوگ ہیں وہ یہی لوگ ہیں جن سے اللہ اور ان کا رسول راضی ہے بزرگان دین ان کے پاس آنا ان کو سلام کرنا فاتحہ پڑنا یہ ہمارے مذہب کا حصہ ہے اور میں بھی ان عقیدت مندوں میں سے ایک ہوں اور میں نے یہاں بہت ساری اچھی چیزیں ہوتی ہوئے دیکھی ہیں کرنے والی اس کی ذات پاک ہے اور بڑے بڑے لوگوں کو یہاں میں نے دیکھا ہے سیکورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں جہاں خواتین پولیس اہلکار بھی اپنے فرائز انجام دے رہی تھی مصری شاہ کا اسے مبارک اتوار تک جاری رہے گا محفل سما بھی منعقد ہوگی مصری شاہ کے مزار پر اندرونے سن سے آئے عقیدت مندوں نے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں کیمرمن سید منیر کے ساتھ حفظ انساری میٹرو ون نیوز